اچھا پھر ایک اور جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک رشتہ تیہ ہو گیا رشتہ تیہ ہوا تو جیسے رشتہ تیہ ہوا تو فوراں ہی ان کو اجازت مل گئی کہ ہاں جی اب آپ فون پر بات کر سکتے ہیں منگنی ہوئی رشتہ تیہ ہوا جی آپ کو اجازت مل گیا آپ فون پر بات کر سکتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے لڑکی فون پر لگی ہوئی ہے گھر والوں کو پتہ ہے لڑکا فون پر لگا گھر والوں کو پتہ ہے گھر والوں سے کسی نے پوچھا بھائی ہے کس سے بات کر رہی ہے وہ رشتہ ہو گیا نا ان سے بات کر رہی ہے بوائی لڑکے کے گھر والوں نے پوچھا کہ یہ رات بھر کیا موبائل کے اوپر بات کرتا رہتا ہے یا دن میں بھی جب بھی دیکھو میسی سٹیپ وہ اصل میں رشتہ ہو گیا نا تو اپنی ہونے والی منگیتر سے بات کر رہا ہے ہے کہ اسلام میں کنسپٹ چیلنج کرتا ہوں دے مجھے اسلام میں کہیں بھی قرآن سے دکھا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھا دیں یہاں تک کی اجازت نہیں ہے گل فرنڈ بوائی فرنڈ تو دور کی بات ہے اور میں اس چیز کے کیوں خلاف ہوں میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ منگ نہیں ہے اور یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ نکاح کریں آپ ہاں نکاح کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھرتے رہے ہیں شریع اس کی بیوی ہے شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو بھلے مجھائی نہ ہو پھر رہے ہیں کٹھے سوٹ پسند کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں نکاح ہو گیا وہ اس کی سمجھیں آپ اس کی بیوی ہوگی وہ اس کی اب نکاح میں آگئی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا رشتہ تیہ ہوا ہے روبارٹہ پناہ دیا منگ نہیں ہو گئی تو کیا ہوا کہ بھوامو پھر ہو جی اور یہ اور وہ دلی فون پہ بات ہو رہی ہے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جا رہی ہے رستے میں مل رہے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اسلام میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے گل فرینڈ بائی فرینڈ تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ رشتہ جس کا پکہ ہو جا وہ ایسا نہیں کر سکتا گل فرینڈ تو بائی فرینڈ دور کی بات ہے اور یہ محبت اور یہ عورتوں مرد کی محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے